مشرف آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی آنے سے فرق پڑے گا اور وہ کتنا امپیکٹ ڈال سکے گا دیکھیں نواز شریف اپنی پارٹی کے جو معاملاتیں اس میں بہت زیادہ فرق اب نہیں لاسکتے بہت زیادہ ڈیمج ہوا ہے پی ایم ایل نون کا برینڈ لیکن نواز شریف آکے اس میں میں نے لکھا بھی ہے اور بات بھی کی ہے نواز شریف کی ایک ذمہ داری جو میں سمجھتا ہوں جو ان کو نبھانی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں جتنا قلیدی کردار ان کا رہا ہے اس کو ان کو اون کرنا چاہیے ان کو اپنا دل صاف کر کے عمران خان کو گلے سے لگانا چاہیے ان کو وہ گلے لگا لیں گے عمران خان صاحب دیکھیں وہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن ایس فار جو بڑا ہوتا ہے نا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں آج جو بڑا ہے وہ نواز شریف ہے تو بڑا جب تک آکے نظام کو ری اسٹیبلش نہیں کرے گا سمیٹے گا نہیں اور اس میں وہ جیت پی ایم ایل کا پاور میں آنا اگر وہ آئی تو وہ بہت ہی میراکولوس ہوگا کیونکہ ان کی وہ مقبولیت اب نہیں رہی جو ایک زمانے میں تھی اب اس کی ذمہ داری اوروں کی ہو سکتی ہے لیکن اب اس ریالیٹی کے ساتھ آگے چلنے فرق پڑے گا مقبولیت میں بھی آنے سے دیکھئے آسما بات یہ کہ وہ آئیں گے وہ ظاہری بات ہے آپ کیمپین لیڈ کریں گے اپنے ہوترز کو موبیلائز کریں گے لیکن اگر آپ اس وقت جو سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے کیا وہ ووٹنگ پیٹنز چینج کر سکتے ہیں میرا نیشات لیکن کیونکہ یہاں پر ہم بات کر رہی چکے ہیں کہ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں تو اس کے اندر شاید ووٹنگ پیٹنز بھی میٹر نہیں کرتے ہیں عوام کا مینڈیٹ بھی میٹر نہیں کرتا تو وہ آئیں گے وہ اپنی پارٹی کو اپنے جو ووٹر نراز ہے کچھ ان کو تھوڑا موبیلائز کر لیں گے اس کے علاوہ مشکل ہے بہت بڑا چیلنج ہے کیا پیش منظر کیا نظر آ رہا ہے آپ میاں صاحب واپس ضرور آ رہے ہیں اب تو خیر نون لیگ نے تاریخ کا اعلان بھی کیا ہے ایک کس اکتوبر کا لیکن جیسے مشرف صاحب کہہ رہے تھے اور میعمل کہہ رہی تھی میرا بھی یہی خیال ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی نہیں لے کر آ سکیں گے لوگ کافی خفا ہیں اور جو ان کے بھائی کی حکومت رہی ہے سولہ مہینے پندرہ مہینے اس میں انہوں نے کافی ان کے بیانیے کا کبارہ نکالا ہے تو اس کو ڈیمیج کو ٹھیک کرنا میرے خال سے اس وقت ان کے لیے کافی مشکل ہوگا اور اس سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا آہ کیمپین تو چلیں وہ لیڈ کر لیں گے لیکن کیا آہ ان کو جو مقتدر ہلکیں وہ اب بھی بطور وزیراعظم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے کیونکہ اگر ان کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کھل کے بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں پھر ان کو میاں نواز شریف کا پس منظر سامنے رکھتے ہوئے ہیں ان کو نمبر ٹو بن کے رہنا پڑے گا پھر وہ نمبر ون نہیں ہوں گے تو کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں